جرمنی کے بعد امریکہ بھی ڈیلی کے وزیرعالہ ارون کیدریوال کی گرفتاری پر بھارت کو علم دے رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کیدریوال کی گرفتاری پر منصفانہ بروقت اور شفاف قانونی عمل کی بات کر رہے تھے بھارت نے امریکہ کو موتوڑ دواب دیا ہے یہی نہیں امریکی مشن کے قائم مقام نائب سربرا گلوریا پرنیاں کو بھی طلب کیا گیا ہے بھارت نے واضح طور پر امریکہ سے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات غلط روایات کو فروغ دے رہے ہیں ہندوستان نے کہا کہ ہندوستان کے قانونی عمل اور عدلیہ پر اس طرح کی بیانبازی درست نہیں ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پر ہندوستان کی وزیارت خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہیں نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان میں کچھ قانونی کروائیوں کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے تفسروں پر سخت اتراز کرتے ہیں سفارتکاری میں ہم سے دوسروں کی خودمختاری اور درونی معاملات کا اترام کرنے کی توقع کی جاتی ہے یہ دمیداری ساتھی جمہوریتوں کے معاملے میں اور بھی زیادہ ہے بھارت نے مزید کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے یہ ایک غلط مثال قائم کر سکتا ہے ہندوستان کی وزیارت خارجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا قانونی عمل ایک آزاد عدلیہ پر ممنی ہے جو معروضی اور بروقت نتائج کے لئے پرعظم ہے ویکی لکس کے بانی جولیان آسانج کی فوری طور پر برطانیہ بدری اور امریکہ منتقل کی جانے کا معاملہ ٹل گیا ہے لندن سے میڈیا ریپورٹ کے مطابق جولیان آسانج کی امریکہ حوالگی کے معاملے پر لندن ہائی کورٹ مئی میں مزید سمات کرے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق لندن ہائی کورٹ کو فیضہ سنانے سے پہلے امریکہ میں جولیان آسانج کی ممکنہ سزا پر یقین دہانی درکار ہے میڈیا ہی ریپورٹ کے مطابق دوہزار انیس سے جیل میں قید ویکی لکس کے بانی جولیان آسانج دوہزار دس دوہزار گیارہ میں خفیہ امریکی معلومات افشان کرنے پر امریکہ کو مطلوب ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق لندن ہائی کورٹ نے دوہزار اکیس میں جولیان آسانج کو امریکہ حوالے کرنے کے حق میں فیصلہ سنایا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانوی سپریم کورٹ نے بھی دوہزار بائیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ورخواہ رکھا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس وقت کے ہومس سیکیٹری پریٹی پٹیل نے بھی جولیان آسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کی اجازت دی دی جولیان آسانج کے وکیل کا موقف ہے کہ ویکی لکس کے بانی کے خلاف مقدمہ سیاسی محرکات کے سبب بنایا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق فیصلہ سنایا جانے کے موقع پر لندن ہائی کورٹ کے باہر جولیان آسانج کے حامی فری فری جولیان آسانج کے نعرے بلنگ کر رہے تھے ملیشیا کی عدالت نے موضوع کی جوڑی پر اللہ لکھنے پر مسلمانوں کے مذہبی جذوات کو ٹھیز پہنچانے کے الزام میں سپر مارچین اور موضوعوں کے سپلائر سمیت پاچ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی ہے خبرنساء ایجنسی کے مطابق اس معاملے میں خصوصی طور پر ملیشیا کے بادشاہ نے دلچسپی لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور دمہ داران کو سخت سزا دینے کا بھی حکم دیا ہے موضوعوں کے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے جنہوں نے اس عمل کو تذیق آمیز خرار دیا ہے کیونکہ خاص طور پر ان کو رمضان مبارک میں فروق کیے جانے کیلئے کہا گیا تھا چار شیٹ میں کے کے سپر مارکٹ نامی چین کے ستاون سالہ چیف ایگزیکیٹیف چائی کی کان اور کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والی ان کی اہلیہ پر مسلم اکسر جیتی ملک میں جان بوچھ کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہشانے کا الزام آیت کیا گیا تھا موزے سپلائی کرنے والے زن جانگ چنگ کے تین اہم موزے داروں پر اس جرم کو ہوا دینے کا الزام آیت کیا گیا ہے تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے لیکن ان تمام افراد کو جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ ایک سال قیریہ جربانے یا دونوں کو اسامنا کرنا پڑ سکتا ہے حضباللہ لبنان نے جنوبی لبنان میں ایک میڈیکل سنٹر پر سیہونی حکومت کے حملے کی مذہبت کرتے ہوئے سیہونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی جس میں کئی عام شہری شہید و زخمیوں میں مذہبت کرتے ہیں اس بیان میں شہدہ کے اہل خاندان سے صبر و تحمل اور زخمیوں کے جلدہ جلد شفیاب ہونے کی دعا کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم تاقید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس جرم کا جواب ضرور دیا جائے گا واضح رہے کہ سیہونی حکومت کے جنگی تیاروں نے آج صبح جنوبی لبنان کے البحاریہ کالونی میں لبنان کے اسلامی سنٹر کو حملے کا نشانہ بنا ہے اس حملے میں اب تک کم سے کم سات افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ ملوے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری ہے اور آخر میں ایک دلچسپ خبر امریکہ کے ایک شہر میں پولیس کی جانب سے پکڑے گئے منشیات کچھ چوہے کھانے لگے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو اولینٹر پولیس ڈپارٹمنٹ کے جس کمرے میں شواہد یعظب کی گئی چیزیں رکھی جاتی ہیں وہاں موجود منشیات چوہے کھا رہے ہیں پولیس سپریڈنٹر نے انکرک پیٹرک کا کہنا ہے کہ دفاتر اتنے گندے ہیں کہ جانور شواہد والے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں افسران کی میزوں پر بھی چوہے کئی بار گر چکے ہیں جبکہ امارت میں کوکروچوں اور کوبی بہتاتا ہے حکام کا کہنا ہے کہ اگر چوہے منشیات کھا رہے ہیں تو ان پر بھی انسانوں کی طرح سے ہی اثر پڑنے والا ہے